اسلام علیکم سٹوڈینٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آپ سب کو اپگریڈ اونلائن انٹی ٹیسٹ ریپٹیشن ہمیں افشان دی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مور انفرمیٹک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آج کی اس ویڈیو میں پھر ایک ایڈمیشن کے بارے میں بات کریں گے اس کے پہلے میں نے ایک سبسکرائب ایڈمیشن جو کہ خواجہ غلام فریڈ یونیوریسٹی ہے رہیمیہ رکھان میں گورمنٹ سیکٹر ہے اس کے بارے میں بتایا تھا اس کی لازت ایٹھ آٹھ فروری فروری ہے تو اس میں جتنی چلدی ہو سکتے آپ اس میں اپلائی کر لیں کیونکہ ابھی تک بہت سے سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن نہیں ہوا اور بہت سے سٹوڈنٹس جن کا ابھی ریزلٹ آیا تھا تو ان کے لیے وہ بیسٹ اپرچونٹی اس میں لازمی اپلائی کریں اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس اگر وہاں اتنی دور نہیں جا سکتے وہ کہتے کہ ہمیں رہیمیہ رکھان جانے میں مطلب ہے تو ان کے لیے بھی ایک آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی اپرچونٹی ثابت ہونے والی ہے کیونکہ یہ اسلام آباد کی لوکیشن ہے خاص طور پر جو لہور مجرہ والا اور اس طرح کے لاکھوں میں رہنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے خاص طور پر فیمل سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بھی سپرنگ ایڈمیشن ہے جن کا ابھی ریزلٹ آیا ہے سپیشل ایک سیمز کا جن کا ابھی تک کہی داخلہ نہیں ہوا اور جن کے نمبر نورمل ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ سپرنگ ایڈمیشن ہے علامہ اکوال اوپن یونیورسٹی عام طور پر لوگوں کے مائنڈ میں علامہ اکوال اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ صدریسی عمل اون کیمپس بھی کرتی ہے اس کے علاوہ اوف کیمپس بھی اوف کیمپس ان کے لیے ہے جو سٹوڈنٹس جابز وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ان کو گھر بیٹھے کرتے ہیں ان کو نورس وغیرہ بکس وغیرہ گھر پہ ہی پروائیڈ کر دیتے ہیں پھر وہ گھر تھی پیاری کر کے کیا ہے اس کا ایک ایگزیمز دیکھ کے دگری حاصل کر دیتے ہیں لیکن جو یہ والا ہے یہ اوپن فیس ٹو فیس ہے یعنی کہ اون کیمپس ہے اس میں آپ کو بقاعدہ طور پر ریگولر سٹوڈنٹ کے طور پر یونیورسٹی جانا پڑے گا اب اللہ میپال اوپن یونیورسٹی کے جو ہے ایڈمیشن اوپن ہو چکے سپرینگ کے لاسٹ ایٹ اس کی ہے پورٹین فیروری تو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو اب اس میں پی ایچڈی ایمیل ایمیس 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 بی ایس جو ہے اس کے اوپن ہو چکے اور یہ مین کیمپس ہے اسلام آباد میں اچھا اس میں کون کون سے یہ پی ایچ ایڈی کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایمیس ایمیس ایم فیل اور ایمیس ای کے بھی دیکھ لیجئے گا میں پروگرام جن کی بات کروں گا وہ ہے بی ایس کے پروگرام اب بی ایس کے جو پروگرام ہے اس میں بائیو کیمسٹری باٹنی ٹھیک ہے کیمسٹری انوائرمنٹل سائنسیز میٹمیٹکس میکرو بیالوجی فیسکس این پروگرام میں اوفر کی جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈپلوما ٹائپ کورسیز بھی اوفر کی جارے ہیں ای کامریس ہے اون لائن کورسیز ٹھیک ہے جو کہ کیا ہے آپ اس میں تمام سکھائے جائے گا اس طرح آپ لوگ اون لائن اردن کر سکتے ہیں جس میں دیکھیں ایمازون ڈرال ٹھیک ہے ایمازون یہ ہے یہ بھی سب سے ایک پیسٹ اپرکیونٹی ہے اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہتے کو آپ جہاں سے کر سکتے ہیں ایڈمیشن شیڈول جو ہے باقی آپ کو یہ ساری ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا ایڈمیشن شیڈول اس میں یہ ہے شیڈول انٹری ٹیسٹ جو ہوگا صرف پی ایچلی ایم ایس ایم فل اور ایم ایس ایک ہوگیا جنہوں نے ماسٹر یا پی ایچلی ایم میں اپلائی کرنا ہے تو ان پر ایک ٹیسٹ ہوگا تیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ سترہ سے چوبیس فروری کے درمیان ہے ٹھیک ہے ٹائم جو نو بجے ہوگا ٹھیک ہے وینیو ہے وہ اسلام آباد اوپنی یونیورسٹی کا ہی ہوگا یہاں پہ میریٹ لیسٹ کا بتایا گیا ہے پرس میریٹ لیسٹ پچیس فروری کو ڈسپلی ہوگی سیکنڈ چار کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو فیس سمیشن کی تین مارچ ہے اور گیارہ مارچ ہے ٹھیک ہے ایڈمیشن پروسس یہ اونلائن بھی ہے اس کے علاوہ آپ ہارڈ فارم میں بھی فارم سمیٹ کروا سکتے ہیں لیکن اونلائن سب سے زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ تین جو ہے وہ ان تمام برانچز میں فل بھی کروا سکتے ہیں اگر برانچز میں آپ جائز پیسہ اور ایزی پیسہ کے طرور بھی فیسٹ پے کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو اپلائی کا طریقہ بلکل سیمپل ہے آپ لوگ ڈائریکٹ اونلائن اپلائی کریں بجائے اس کے بائی فارم آپ اپلائی کریں تو سوڑا سا دیکھ کرتے ہیں اونلائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں سے آپ ساری انفرومیشن دیکھ لی جیگا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایڈمیشن پہ آگے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ نے یہاں پہ اونلائن ایڈمیشن پہ آنا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سیمپل یہ والی چیز آ جائے گی یہاں سے اگر آپ پروسپیکٹرز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پروسپیکٹرز ڈاؤنروڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ نیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہیک کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ اس طرح انٹیفیس آ جائے گا ڈاؤنکز آیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا اکafeلی fract کرنا ہے اکاؤنٹ کریئیٹ میں آپ نے سب سے فیہلے اپنی ای میل لکھنی ہے یہاں پے کیونکہ آپ ہے اپنی میل لکھنے اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر لکھنے ہیں وہ نمبر لکھنے جو آپ کے پاس already چلی لاؤ اور اس کے據 بارد یہاں پہ آپ نے اپنی مجھ made a password لکھنا ہے اور وہی پہ آپ نے آپ کے نمبر پہ اور آپ نے پہ پاسورڈ کو لکھنا ہے اور یہاں سے لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ڈیٹیل آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا ہے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھوڑا سا لوڈنگ لے رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سرچنگ کا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح کی لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک اور ڈیٹیل آئے گی ٹھیک ہے یہ میں نے وہ ڈیریکٹ آگے آگے دیکھیں یہ زیرو پرسنٹ ہوگا وہاں پہ یہ میں نے وہ ڈیٹیل فیل کر دی اس لیے ٹین پرسنٹ آ رہا ہے اس ڈیٹیل میں جس آپ نے اپنے 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 سی کا ریکارڈ دینا ہے کہ لانس ڈگری آپ نے کونسی کیا آپ نے اپنے 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 کی کی ڈیٹیل دینی کے بعد آپ نے وہاں پہ سی و اپنے 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 سیلیکٹ کرنا ہے یہ لوکل پہ آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ جس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بی اس کے لنسٹر کو آگا سیلاکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ائیڈ پروگرام لسٹ میں اس کو ایڈ کر دینا ہے دیکھیں دیکھیں یہاں پہ آگے سیلیکٹ اسلام آبا یجنل اسے نہیں اور یہاں پہ اگئی آپ نے اپنے ایڈ پروگرام لسٹ میں ایڈ کر دینا ہے اب یہ پروگرام میں ا dan 코로나&19 bees고요 program کرنا جاتے ۱۵۰ اٹھ کرنے کے بعد یہاں سے لوڈنگ لیے ٹائم لے گا یہ دیکھیں یہ حصہ کمپلیٹیڈ ہوگی اب یہاں پہ آپ نے اپنی پرسنلل انفرمیشن دینی یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پرسنلل انفرمیشن دیکھ کے یہ اگر آپ پہلے سٹوڈن رہ سکے ہیں تو یہاں پہ اپنا لامت والاپر یونیورسٹی کا رول نمبر آئیڈی لکھنی ہے اگر نہیں تو اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ اپنا فرس نمیم جائنڈر ٹھیک ہے اپنا مارشل سٹیٹس سٹیٹس ریلیجن ڈیسیبیلیٹی فادر کے بارے میں انفرمیشن گارڈین انفرمیشن وہ فادر کی ہے اگر وہ فادر ہی ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیم ایس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ والی نیشنللیٹی انفرمیشن پرمنٹ اڈریس کے انفرمیشن ٹھیک ہے پوسٹل کوڈ آپ اپنے علاقے کا نام لکھیں نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کوڑоль ٹھیک ہے اگر میہو سیم ہے تو یہاں پہ سیم ہے ابacherڈ سیم کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا اوریجنل ای میل جو آپ کے پاس چل diesen ہے وہ ٹھیکھنا ہے یہاں پہ ہومکا اپنے ابو کا ٹیلیپون وه där Jedi یاپ نا یہاں پہ یہاں پہلی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیو اپ encontrar'd ہے یہ آپ کرنے کے بعد آپ کا یہ بھی ہوسنڈ تو ہے وہ ڈھو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بھی کمپلیٹڈ آ جائے گا یہاں پر اس کے بعد آپ نے ایکڈیمک ریکارڈ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے ایپسی میٹرک انفرمیشن جسٹا آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یہ فورٹین ایئر ایڈوکیشن اس کو چھوڑ دیں آپ نے ٹویل بھی یہ یہاں پہ ایکسی کی کرنی ہے اور یہاں پہ ٹینٹ کی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دینا یہاں پہ ٹک کرنے کے بعد ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں سے کرے گی یہ بھی آپ کا کمپلیٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کا کوئی پروفیشنل اسپیریرز آپ کو کام کر رہے ہیں ٹیچھے کریں وہ انفرمیشن دینی یہ میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کورس انفرمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ کورس انفرمیشن آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کورس انفرمیشن آپ کو بتایا گیا کہ کون کون سا کورس انفرمیشن ہوگا تو یہاں پہ آئیے سارا آپ نے کیا ہے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اگر یہ بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایڈ کر سکتے ہیں جو غیر مسلم سٹوڈن سے وہ ایک ٹک کریں گے اور ادروائز آپ اسلامی سٹڈی کر کے اس کو ایڈ کر لیں گے یہ آپ مطلب کہ یہاں پہ دیکھیں اپشن نہیں آ رہے یہ یہی کرنا اور آپ نے ایڈ کورس کر کے اس کو بیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ بیک چلے جائیں گے تو سوری سیو ایڈ اپلی کے کمپلیٹ ہے کمپلیٹ سیکشن کرنا ہے بیک میں یہاں سے کر رہا ہوں کیونکہ میں انفرمیشن نہیں یہاں اپنے کھوٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کی پچھر اپلوڈ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا کچھ کٹر اپنی ریسےٹ پوٹو کر دے اس کے بعد آپ نے اپنے کیٹسچ کی پچھر اپلوڈ کرنی ہے اور یہاؤں پہ ڈائی سائل کی کٹر اپنے اپنے کے اپنے کے سی اینٹس کی اور یہاں پر ان کا کیا ہے آپ نے مترک کا اپلوڑ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ملک اس پ Leon ہو تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی فائل کا سائز اتنا ہو نہیں کتی ہے اور ان سورمیٹ sorry ہونی چلگی ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے سی ویڈ کمپلیٹ سیکشن کر دینا تو آپ کے جب یہ سارے پورسن جہاں پینڈنگ لکھا ہے یہ کمپلیٹڈ ہو جائے اس کا مطلب آپ کے اپلیکیشن کے بعد آپ نے یہاں پہ اس سب پر ٹک کرتے جانا ٹک کر کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن کرنا ہے جیسے آپ اپلیکیشن کریں گے آپ کے اپلیکیشن کرنے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کا ایک چلان ڈاؤنڈوڈ ہو ٹھیک سکتے ہیں اس میں آپ لازمی اپلائی کریں 2011 ا میں سے جانتے ہو اسی بھی عد نیوک میں ہیں جنہوں نے مہسین کرتے ہیں جنہوں نے میچنے کیا میرے کیا زیادہ جیسے پہجی کتے ہیں اور جنکپ اب skalیائی کیا لیے بھی کیا ہوا تو نشان پی کہ ٹک کی مس took اس کے لیے بے بیس کے investment فرچنٹی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال دکھیں سٹے ہوم سٹے سیو اللہ حافظ